بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا میشال ملک صاحبہ ترک صدر رجب طیب اردوغان اب سے کچھ دیر قبل مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ کشمیر ہمارے لیے بھی وہی ہے جو پاکستان ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں کیا کہیں گی ان کے اس بیان پر ترکی جو پریزیڈنٹ ہے اردوغان انہیں ہمیشہ کشمیریوں کے آواز بنے ہیں اور پاکستان کی ہر مشکل وقت میں میشہ ہی ساتھ رہے ہیں اور کشمیریوں کا ایشیو جو ہے اس کو بڑے ہی زبنگ میں انہوں نے انٹرنیشنلائز بھی کیا ہے مسٹر اردوغان نے اور ابھی بھی جو یہ سپیچ ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم محبت کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ ایشیو جو ہے وہ اسی کو اسی طرح ایڈریس کریں اور اس مسئلے کو حل کی طرف دیکھے جائیں ایک پوری قوم جو ہے ایک حدی قوم جو ہے صرف آگست کے بعد وہاں پہ مکمل ایک کلیم ٹاؤن ہے اور وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ ایک مکمل جینل سائٹ ونی پر سنچوی میں ہو رہا ہے یہ ورلڈ وار وان ورلڈ وار باتیں نہیں ہیں یہ اب کے ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے ہیں اور اس سنچے سے چوکش پیزرن نے اس طرح بات کیا اس طرح اس کی اوپر گلوبل اپینین جیس ہونا چاہیے ہیں تو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں صحیح مشال مالک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے انہوں نے کشمیر کاؤز کو سپورٹ کیا ہے اور مختلف فورم پر جا کر کشمیر کاؤز کی بات کرتے ہیں اور کشمیریوں کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے مزید سٹرونگ ہوتا جائے گا موقف مسلمان ممالک کا جس طرح سے ترک صدر رجب طریب اردوغان ہر جگہ پر جا کر کشمیروں کو سپورٹ کرتے ہیں کلکل یہ ہونا بھی چاہیے مجھ سے ممہ میں بھی اپلوبلی دیئے کوپٹین آنا چاہیے یہ کشمیریوں کا جو مسئلہ اس کے علاوہ یہ بہت خطرناک بات ہے دنیا کے لئے اگر وہ کشمیری نہ بھی ہو یا درد نہ رکھ گیا دنیا کشمیریوں کے بارے میں یہ بھی اویرنس دنیا میں پھیلانی پشت ضرورت ہے جس مسئلے کو حل کیا جائے ورنہ یہ بہت خطرناک نہ صرف مسئلے کے لئے تو ابھی بھی یہ وقت ہے کہ اس مسئلے کو حل کر دیا جائیں کہ مجھوں کے منگوں کے مطابق اور جس طریقے سے ٹرکیس پریزیڈنٹ دگان جس طریقے سے وہ نہ ٹائر ہو کہ دنیا کے سامنے کشمیریوں کے حق خدراتیت کی بات کر رہے ہیں اسی طرح یہی ضرورت ہے اس وقت دنیا کے اندر کی گلوبل لیڈر وہ اپنا ایک رسپانسبل رول پر کریں اس پلانٹ کے لئے دنیا کے لئے ریپٹی کی بات کریں ہیومن رائیس کی بات ہو ایک والیٹی کی بات ہو کاروبار کی سے بات نہ ہو تو لاشوں کے پر تو بڑا بڑا کاروبار ہندوستان نے کر دیا ہے مگر یہ کب تک ہوگا جو موجی سرکار جو اس وقت جو ظلم کر رہی ہے اب تو پورے ہندوستان میں ایک سیول وارڈ دیکھ رہنا جو کہ تب ہی جشک جو ہیں اس وقت پھیلوں کے تر بن جائیں صحیح اہلیہ یاسین ملک میشال ملک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی نائنٹی ٹو نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ